السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ایک ایسے صحابی کو ڈسکس کریں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حضایا ان کا نام نوئیمان ابن عمر رضی اللہ عنہو تھا اور یہ نجار کے قبیلے سے تھے اور انساری تھے یہ وہ صحابی تھے جو شدید الکوہولک تھے اسلام میں شراب پر مماریت کے بعد بھی یہ سٹرگل میں رہے اور بہت مشکل سے اپنی یادیں چھوڑ پائیں یہ دیلی الکوہول کنزیوم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سزا لینے کے لیے آتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو ان سے اتنے زیادہ تنگ آ چکے تھے کیونکہ ان کو بار بار ڈرنک ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو نے ایک دن فریسٹیٹ ہو کے کہا کہ اللہ کی لانت ہو تم پہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں اس کو لانت نہ دو کیونکہ بے شک یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ان کی سٹوریز بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں اور یہ ون آف تا فنیسٹ صحابی تھے ان کی حصے مزاب بہت اچھی تھی انہوں نے غزوہ اہد، غزوہ بدر، غزوہ خندق اور ساری بڑی بڑی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے لڑی اور سب کو دیکھا تھا یہ رسول اللہ کے قریبی صحابیوں میں سے تھے ان کے شادی عبد الرحمان بن عوف کی بہن سے ہوئی تھی یہ کوئی عام صحابی نہیں تھے یہ رسول اللہ اور باقی صحابہ کے بڑے قریب تھے اور امپورٹنٹ تھے ان کی عادت تھی کہ یہ پرینکس کیا کرتے تھے ہاں بلکل یہ پرینکس کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور باقی صحابہ کے ساتھ بار بار پرینکس کرتے تھے اور رسول اللہ نے ہمیشہ ان کی اس عادت کو اپریشیئٹ کیا ان کی نہ آج ہم کچھ سٹوریز دیکھیں گے ایک بار کا قصہ ہے کہ ایک کافلہ مدینہ کے باہر سے مدینہ میں داخل ہو رہا تھا اور ان کے پاس بہت سارے پھل تھے بہت مہنگے لیکشوریس ایکزوٹک فروٹس لے کے یہ مدینہ آ رہے تھے نویمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے فروٹس لیے اور ان سے کہا کہ میں تمہیں بعد میں اس کے پیسے دے دوں گا یہ مجھ پر تمہارا قرض ہے یہاں سے پھل لے کے یہ رسول اللہ کے پاس گئے اور پھل ان کو پیش کیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو توفہ ہے انہیں کھا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھل کھا لیے بعد میں جب کافلے کے لوگ نویمان رضی اللہ عنہ سے پیسے لینے آئے کہ ہمیں ہمارا قرض واپس کرو تو نویمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو تمہارے پھل کھا ہی نہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں تو تم پیسے بھی انہی سے جا کے مانگو یہ لوگ رسول اللہ کے گھر گئے اور کہا کہ ہمارے پھلوں کی پیمنٹ کر دے جو آپ نے کھائے ہیں رسول اللہ نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو وہ تو مجھے توفہ دیا گیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں جانتے ہمیں ہمارے پیسے چاہیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نویمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور پوچھا کہ کیا تم نے مجھے وہ پھل گفٹ میں نہیں دیئے تھے نویمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا رسول اللہ میں نے یہ پھل دیکھے اور میرا دل چاہا کہ آپ ان پھلوں کو سب سے پہلے کھائیں آپ اللہ کے رسول ہیں مجھے لگا آپ سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ یہ پھل اور فوٹس آپ کو ملنے چاہیے ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے تو اس لیے میں نے ادھار لے کے یہ آپ کو دے دیئے اب آپ ان کو پیسے دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت ہسے اور ان لوگوں کو پھلوں کے پیسے دے دیئے یہ تو بہت چھوٹی سی اگزامپل تھی جو پرینکس وہ کیا کرتے تھے ایک اور ہمیں کہانی ملتی ہے ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھا یہ بدو آدمی تھا جو رسول اللہ سے ملنے آیا تھا اور اس نے اپنا اونٹ رسول اللہ کے گھر کے باہر باندھا ہوا تھا باقی صحابہ کو پتا تھا کہ نویمان رضی اللہ عنہ پرینکسٹر ہیں انہوں نے نویمان رضی اللہ عنہ کی اٹنشن اونٹ کی طرف دلوائی کہ وہ دیکھو اونٹ بندہو ہے رسول اللہ کے گھر کے باہر نویمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اونٹ کو لیا اور اس کو زبا کر دیا اس کو پکا کے ایک بڑی سی دعوت تیار کر لی جس آدمی کا یہ اونٹ تھا جب وہ باہر آیا اور دیکھا کہ اس کا اونٹ غائب ہے تو اس نے شور مچا دیا کہ میرا اونٹ کہا گیا میرا اونٹ کہا گیا رسول اللہ کے باہر تشریف لائے اور اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اس کا اونٹ کہا ہے صحابہ نے بتایا کہ وہ نویمان رضی اللہ عنہ اونٹ لے گئے اور اس کو زبا کر دیا صحابہ نے بتایا کہ نویمان فلان جگہ پر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو نویمان رضی اللہ عنہ نے خود کو ایک کھائی میں چھپایا ہوا تھا اور اپنے اوپر درخت کے پتے اور مٹی ڈال کے خود کو چھپایا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکالا ان کے چہرے پہ سے مٹی جھاڑی اور اس دوران رسول اللہ خود نویمان رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کے ساتھ مل کے ہس رہے تھے رسول اللہ نے اس بددو آدمی کو اونٹ کے پیسے دے دیے اور جو اونٹ نویمان رضی اللہ عنہ نے زباہ کر دیا تھا اس کا گوشت خود بھی کھایا رسول اللہ اصل میں ان کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ مزا کر دینے والی عادت رسول اللہ کو ہسایا کرتی تھی ایک اور قصہ ہے اصل میں یہ حدیث ہے جو ام المومنین ام سلمہ سے ہمیں ملتی ہے یہ ان کی نیریشن ہے وہ کہتی ہے کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ باقی صحابہ کو لیا اور نویمان رضی اللہ عنہ اور سوئیبت اپنو حرملا رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوئیبت رضی اللہ عنہ کو کھانے پینے کی ذمہ داری دیتی ان کو انچارج بنا دیا اب سفر کے دوران نویمان رضی اللہ عنہ نے سوئیبت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو مجھے بھوگ لگ رہی ہے تو مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو سوئیبت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو جب تک ابو بکر رضی اللہ عنہ خود آ کے مجھ سے نہیں کہتے اور اجازت نہیں دیتے تم کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس سے نویمان رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے لیکن انہوں نے اپنا بدلہ دوسرے طریقے سے لینے کا سوچ لیا اب سفر کے دوران ان کے پاس سے لوگوں کا دوسرا گروہ گزرا گروپ گزرا وہ بھی سفر میں تھا ان کے پاس جا کے نویمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم لوگ غلام خریدنا چاہوگے میرے پاس ایک غلام ہے جو بہت ذہین اور سمجھدار ہے وہ عربی ہے اور جب بھی تم اسے لے کے جانا چاہوگے وہ اسرار کرے گا کہ میں غلام نہیں ہوں میں آزاد ہوں تو کیا تمہیں یہ غلام چاہیے یا نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو خرید لیں گے نویمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہ غلام تمہیں دس درہم میں بیش دوں گا نویمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو سوئیبت رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور وہ لوگ سوئیبت رضی اللہ عنہ پر چھپٹ پڑے انہیں باندھنے لگے اور وہ یہی کہتے رہے گے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد ہوں میں غلام نہیں ہوں ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں تمہاری مالک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم یہی کہو گے نویمان رضی اللہ عنہ سائٹ پہ کھڑی ہو کہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کافلے کو دیکھا تو باقی صحابہ سے پوچھا کہ سوئیبت کہاں ہیں انہیں کیا ہوا ہے صحابہ نے سارا قصہ سنایا کہ نویمان رضی اللہ عنہ نے تو انہیں بیج دیا ہے وہ اس کافلے کے پیچھے گئے ان کو ان کے پیسے واپس کر کے سوئیبت رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا لیا جب وہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا قصہ رسول اللہ کو سنایا ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ اور ان کے صحابہ اس قصے کو یاد کر کر کے ایک ستھاو تک ہستے رہے تھے کیونکہ یہ اتنا مزائی اور فنی واقعہ تھا نویمان رضی اللہ عنہ کی پرینکس کی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاری رہی وہ اپنے اسی طبیعت کے وجہ سے جانے جاتے تھے اور صحابہ بھی جب ان سے ملتے تھے تو وہ پہلے سے ہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ابھی کوئی نہ کوئی مزاق یا پرینک ہو جائے گا ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر نویمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور پرینک کیا تھا ایک نابینہ صحابی تھے جو کہ مسجد میں باقی صحابہ کے ساتھ موجود تھے ان کو یورینیٹ کرنا تھا اور وہ مسجد میں ہی موجود تھے نارمل حالات میں کوئی صحابی ان نابینہ صحابی کو مسجد سے باہر لے جاتے تھے اور گائٹ کر دیتے تھے لیکن اس بار نویمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو لے جاتا ہوں نویمان رضی اللہ عنہ نے انہیں لیا اور مسجد کے دوسرے کونے میں لے گئے وہاں جب نابینہ صحابی یورینیٹ کر چکے تو تمام صحابہ کرام ان کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اس سے وہ نابینہ صحابی ڈر گئے انہوں جب پتا چلا کہ انہیں تو مسجد کے اندر ہی یورینیٹ کر دیا ہے تو وہ بولے کہ مجھے یہاں لانے والا کون تھا سب نے کہا کہ یہ کام نویمان ہی کر سکتے ہیں ان نابینہ صحابی نے کہا کہ مجھے نویمان کے پاس لے جلو میں اس کو سبق سکھاؤں گا کچھ دیر بعد نویمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ کے پاس واپس خود آئے اپنی آواز تبدیل کر کے کہا کہ آپ کیا نویمان کو ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے ان صحابی کا ہاتھ پکڑا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے جو کہ اس وقت خلیفہ تھے اور کہا کہ یہ ہے نویمان وہ نابینہ صحابی عثمان رضی اللہ عنہ پر چھپٹ پڑے صحابہ اکرام نے عثمان رضی اللہ عنہ کو ان سے چھڑوایا عثمان رضی اللہ عنہ خود اس پورے واقعے پر ہس رہتے کیونکہ انہیں آئیڈیا تھا کہ قصہ آخر ہوا کیا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد نویمان رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگ گئے اب نویمان رضی اللہ عنہ سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام انسان ہی تھے ان کو ہسنا پسند تھا انہیں ہیومر انہیں مزاق اچھا لگتا تھا وہ ہسا کرتے تھے نویمان رضی اللہ عنہ کا مزاق اور پرینکس ایکسٹریم ہوتے تھے لیکن وہ اپنی لیمٹس بھی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نویمان رضی اللہ عنہ سے مزاق ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے اور پھر ان پرینکس کی قیمت بھی نویمان رضی اللہ عنہ کو چکانی بڑھتی تھی نویمان رضی اللہ عنہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دین ہر وقت غصے میں رہنے کا نام نہیں ہے کہ بس ہر وہ انسان جن دین پر ہے وہ ہر وقت غصے میں ہوگا بلکہ رسول اللہ اور صحابہ اکرام ہسا کرتے تھے مزاق کرتے تھے لیکن ہمیں نیریشن سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب علی رضی اللہ عنہ اور باقیوں کے درمیان جو فتنہ پیدا ہوا تھا اس کے بعد نویمان رضی اللہ عنہ نے مسکرانہ مزاق کرنا چھوڑ دیا تھا یہ ریالیٹی سے انجان نہیں تھے ان کی زندگی میں بیلنس تھا یہ مزاق بھی کرتے تھے اور اللہ کے دین کے لئے جان قربان کرنے سے بھی نہیں پیچھے اڑتے تھے خیر یہ تھی آج کی بہت چھوٹی اور انٹرسٹنگ ویڈیو ایک ایسے صحابی جو کہ باقی صحابیوں سے بہت الگ تھے مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ان کے بارے میں کچھ اور پتہ ہے تو مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیے اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ